صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا لکا واسحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا لکا واسحابکا یا رحمتا للعالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واسحابہ وزریاتہ واہل بیتئی اجمعیم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی کریم اللمین اِنَّ اللَّهَ مَمَلَائِكَتَهُ يُسَنُّونَ عَلَ النَّبِيهِ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بَوَازِ بلندرُ دِبَا قُرُوَ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ کوئی زبان خموشن رہے خشخ شاخوں کو وہ تازہ غلاب دیتے ہیں اہدِ پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود ان پر غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلاموں کا آج بھی وہ جواب دیتے ہیں محبت سے پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصَحَابِكَ يَا حَبِیبًا کی کی نہ کی تا یار نے ایک یار واسطے سار پڑھ لو کی کی نہ کی تا یار نے ایک یار واسطے سار پڑھ لو کی کی نہ کی تا یار نے ایک یار میرے کریم آقا صل اللہ علیہ وسلم اللہ بچے ماشاء اللہ پورا سال محنت کر کے لیکن تو سارے محبت فرمان بھی ہو اور اتنا سونا یہ پندال لگ دا ہے دعائی کے قیامت تک کہ پندال اس طرح لگ دا ہی رہے اور ہر سال بد دا ہی رہے کوئی زبان خموش نہ رہے محبت نہ پڑھو کی کی نہ کی تا یار نے ایک یار واسطے کی کی نہ کی تا یار نے ایک یار واسطے کی کی نہ کی تا یار نے ایک یار واسطے رب میں خلا سجا یار نے سرکار واسطے درا ہمتان اچھنڈے بنا دے مڑو رب میں خلا سجا یار نے سرکار ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے جسم میں یہ جاں تمہارے لیے رب میں خلا سجا یار نے سرکار واسطے رب میں خلا سجا یار نے سرکار واسطے دل یاد لئی بنایا ہے داری و لئی زبان جبی جبی زبان حضور ناز ترے اوپڑے دل یاد لئی بنایا اکا تیری یاد لئی بنایا مددی تیری یاد لئی بنایا سوڑا تیری یاد لئی بنایا دن تیرے خیالت چلنگ جاندہ رتی سوڑنا سوڑنے تیرے نے تیری یاد بنا مددی آتا جڑا سا آیا اوہ حرام آیا تیری یاد لئی بنایا اکا تیری یاد لئی بنایا دل یاد اکا تیری یاد لئی بنایا ہے داری و لئی زبان اکیاں بنایا سونے دے دیدار واسدے اکیاں بنایا سونے دے دیدار جڑا چاندہ جڑا جڑا سوڑا سونے نبیدہ دیدار ہو جائے بلو اکیاں بنایا سونے دے دیدار واسدے اکیاں بنایا سونے دے دیدار واسدے اکیاں بنایا سونے دے دیدار واسدے اکیاں بنایا سونے دے نکی کی نکی تا یار نے اک یار پاستے سونے دے رب میں فلا سجایاں سونے دے سونے دے سونے دے رب میں فلا سجایاں سونے دے سونے دے سونے دے پاک بارگاہ میں حدیعہ یعقیدت پیش کرنے کے بعد نایت واجب القدر واجب الاترام حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت قاریف تخار الحسن جشتی صاحب تھیڑی سنسیتوں آپ تشریف لے کے آئے حضرت علامہ مولانا تصف القادری صاحب آپ تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا اختیار سنفانی صاحب حضرت علامہ مولانا عرفان القادری مشہدی صاحب حضرت علامہ مولانا حکیم السدلی نقشبندی صاحب اور سڑے سٹیٹ دیرونک نمبردار وزیر صاحب اور رانا عیوب صاحب ملکابل صاحب اور نور محمد دکاندار صاحب اور بھی اور جتنے بھی ماشاءاللہ تُسی حضور دے سارے غلاب بیٹھے ہو دیکھو یہ سارا کچھ تیڑے تعاون دے نالے تیڑیاں محبتہ دے نالے الحمدللہ یہ بچے بہت ہی انہیں محبتہ اظہار کیتا اور الحمدللہ تیسری صلی اللہ محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امین قادب عزیرے اور انشاءاللہ یہ ہر سال ود بھی روے گی یہ سارا کچھ تیڑے تعاون دے نالے اور انہیں بچے نے ماشاءاللہ مہانہ تھوڑا تھوڑا کٹھا کر کے حضور دے ملاد دا جشن بنا دے نے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس پندتے اپنیاں خاص رحمتہ دا نزول فرمائے اور جیڑے بھی جتنا جتنا بھی اپنا حصہ پاندے نے اللہ تعالی انہوں اپنی جناب جوں وسیر جگتہ فرمائے اللہ تعالی انہ دے مال جان دے حفاظت فرمائے یاد رکھو میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد تے جشن تے جڑا پیسہ خرچ و دینا کمی نہیں ہوں دی بلکہ اللہ اور اضافہ فرما دیتا اچھی بول سبحان اللہ الحمدللہ صداقیدہ اور ایمانیں جو کچھ بھی لب رہے سب در مصطفیٰ دا صدق ہے ورنہ ساڑھی کیوں کہا تے ساڑھے بر کی بندین نہ کہ جناب مزدوری کر رہے ہیں منت کر رہے ہیں لیکن فقط صرف مصطفیٰ جانے رحمت دے جوڑیاں دی برکتیں ساڑھا کوئی کمال نہیں تو میں اتھے شیر کہنا ضروری سمجھنا کہ دیکھو اسی انہی محبت فرمان دے ہو انہا پیار کر دے ہو اللہ تے ڈیاں محبتانو سلامت رکھے یہ دیکھ میرا کوئی کمال نہیں بس گال ساری نسبتیں مصطفیٰ دیئے کچھ بولو سبحان اللہ تو میں کہنا چاہنا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے محبت نہ بڑھ لو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات جت نہیں ہے جتنا دیا اے تے حضرت بلال پاک ویجدو کابیدی چھت تے چڑے انہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا بھرنا یہ تو کرم ہے ان کا بھرنا مجھ میں ایسی بات نہیں ہے یہ تو کرم ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ چھوڑ کے صدقہ تیرا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اور قاد نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا بھرنا یہ تو کرم ہے ان کا بھرنا مجھ میں ایسی اللہ رب العالمین احکم لاکمین پوری کے نابدہ خالق و مالک اللہ فرماندہ قلب فدل اللہ و برحمتہ ف بذالک فل یفرحو اے محبوب نا لوکانو فرما دیو جدو اللہ دا فضل مل جاوے اللہ دی رحمت مل جائے بھل یا پراہو بس پھر خوشیاں کرو چرچیں کرو کائنات دے اندل سب تو وٹا فضل بھی حضور دی ذاتیں سب تو وٹی رحمت بھی حضور دی ذاتیں کائنات دے اندل سب تو وٹا فضل بھی حضور دی ذاتیں سب تو وٹی رحمت بھی حضور دی ذاتیں اسے باز تھی کہیں نیا فضل رب مل گئے مصطفی مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی مل گئے مصطفی مل گئے مصطفی مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے 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 بزل رہ بل اولا اور کیا چاہیے بزل رہ بل اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے میرے قریم نبی دی آمد دے آج صرف تُس کی جشنیں ملاد نہیں پہ کر دے ہدا دی قسمیں سیدہ یامینہ تیبہ طاہرہ سیدہ یامینہ سلام اللہ اللہ آپ پرمادیانے اے جیدو نور چل دا چل دا آدم علیہ السلام تی پیشانی پر اے نور چل دا چل دا میرے پتن پاک مدر آیا سیدہ یامینہ سلام اللہ اللہ آپ پرمادیانے لوگوں میں کی دسا نالے منو نبیان دیاں زیارت آن دیاں نالے منو نبیان دیاں مبارکہ مل دیاں غور کری جنہیں ایک باری ہی مصطفیٰ نو ایمان دی حالت نال تکی آئے او دا خاتمہ ایمان دی ہویا او صحابی یہ جنہیں جڑے نبی نو ہی تکی آئے او صحابی یہ ان قیامت تک کوئی بندہ اور صحابی نہیں بن سکدا صحابی تے دور دی گلے تاپی نہیں بن سکدا میرے کریمہ کھا دی امہ یووے جنہیں آدم سپی ہلا نو ہی تکی آئے حضرت شیشل اسلام نو ہی تکی آئے حضرت نول اسلام نو ہی تکی آئے حضرت عبرہیم علیہ السلام نو ہی تکی آئے سکدا یامنا بھرما دیا نے جدو اے نور میرے بند نے پاک اندر آیا کوئی پوجھ نہیں کوئی پریشانی نہیں بلکہ منو اپنے کولوں بڑی پیاری خشبو یوں دیئے بلکہ صحابہ دا کی دا سی صحابہ فرماندے نے جدو سا سونے نبی نو لبنام دا سی اسی کلی سنگ کے تر پہنے سا جتو خشبو مانے ہلے یوں دے سا سانوں پتہ لگ جاندہ سی سونا نبی ای تھوئی لگ کے گیا ہے ایسے واسطے بھری لیتا تاجدار بولیا اللہ دے مزار دے کروڑا رحمتہ دنزول فرمائے آپ فرماندے نے ان کی مہگنے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں سارے پڑ لو ان کی مہگنے دل کے گنچے ان کی مہگنے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ حجن دیئے ہیں پوچھے بسا دیئے ہیں میرا نبی جتو لنگ دا گیا نگر بساندہ گیا عبداللہ دا چاند سونا ختم رسول جتو لنگ دا گیا رنگ لاندہ گیا ان کی مہگنے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ حجن دیئے ہیں دو چھے بسا دیئے ہیں اللہ حضرت باز فاضلے بریلی رحمت اللہ لے آپ پر ماندے نے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں کدی منگیاں دعاواں سی آرہاں دے ویچ کدی رونداریاں جاکے غاراں دے ویچ ساری زندگی سونا نبی مصطفیٰ ساٹھی بخششلی ربنو مناندار آرہاں اللہ ہاں کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو 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 کہ مصطفیٰ نے دریا اوہ تسی دل ارد ملا دی یوں اسی گئی نہیں آرہاں اے سنو جہنم تو ڈرال والے آرہاں جو ساری زندگی مصطفیٰ ساری زندگی مصطفیٰ آرہاں دے ویچ ساری زندگی مصطفیٰ جہنم تو ڈرال والے آرہاں ساری زندگی مصطفیٰ اندر آئے انہوں یان کے پوچھے آئے دس کیوں یائی کئی دو میں میرا پتر بیمار ہوگے آئے چار دنوں انہیں حجے میں ملک پاکستان چویا یا مار انہوں گھار کر یان جے ہندو کئی دے نے آسان سنے آئے آسان سنے آئے ملک پاکستان اندر جدہ ربی اللہ بلدہ مہینہ یوں گا ہے حضور نے غلا کرانوں سجان دے نے چڑیاں لاندے نے لیٹاں لاندے نے گلیاں سجان دے نے ساری ساری داد جاگ دے نے حضور نے ملاد کر دے نے اوہ بندہ کئی دا گل تیس رہیے جدہ ربی اللہ بلدہ مہینہ یوں گا ہے غلامہ دے چیریاں کے مسکراہتاں یا جادیاں نے کئی جناب پوچھے اوہ چلے یوں گئے یوں کیا نکی ہویا ہے اوہ اکوئی جواب دے دے لے تینونی پتہ آخری نبی آگیا ہے آخری نبی آگیا ہے اللہ دا رسول آگیا ہے مدینہ دا تاجدار آگیا ہے حتم نبو پتہ وارش آگیا ہے میرا کریم نبی آگیا ہے تے دیوانیاں نو خوشیاں چڑھ جاں دی آنے اوہ خوشیاں دے اندر نارے مار دینے تے ہی کہ اندر نے جشنے آمدے رسول سارے آنکھو اللہ ہی اللہ جشنے آمدے رسول اوہ حضور دے جسن نو دو ہی دو بھی گئی دے اپے ملک پاکستان اندر بڑا کچ بچ کے منایا جاندہ ہے تو ذرا چندے بڑھاؤنا پڑے ہفتانوں اوہ انٹرنیٹ دے دورے جی دو تسی جنابے مووی نیٹ دے چڑھے انہنو پتہ لگے کوٹ عبداللہ دیشن جمید دے بے کے حضور دے غلام ہر سال پندھال سجا کے میپلے ملاد کر کے لوگانوں دستے پیسن جشنے آمدے رسول جشنے آمدے رسول اوہ جشنے آمدے رسول بی بی آمینہ کے پھول بی بی آمینہ کے پھول بی بی آمینہ کے پھول اوہ جشنے آمدے رسول اوہ جشنے آمدے رسول اللہ ہی اللہ جشنے آمدے رسول اللہ ہی اللہ جشنے آمدے رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئیے قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئیے قبول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اوہ ہندو کہیں دینے احساس سنے آئے ملک پاکستان اندر جنہوں ربیل اول نہ مہینہ یوں دائے حضور دے غلام جشنے ملا دیاں محپلا سجا دینے اوہ پاکستانی بندہ کہیں دائے ہاں گالتے اینجی ہے اوہ ہندو کہنے کے ہسی تنوں اپنے بندے دی گال سنانے آ اپنے بندے دی گال سنانے آ میں دسن لگا ہاں جڑا بندہ ملا دے پیسہ خرچ کرتا ہے مالچ کمینیوں دی اوہ ہندو کہنے نے ساڑا ایک برادری پرازی اوہ ہندو سی جناب کو ٹوکرا چک کے جناب گلیاں دے اندر چیزاں بے چدا سی ٹوکرا چک کے گلیاں دے اندر چیزاں بے چدا سی لیکن چتھے بھی حضور دا ملاد لگیا یندہ سی اوہ اپنا ٹوکرا رکھ کے ملا دی میں پل اندر بے جاندا سی جدو ملا دی میں پل اندر بے جاندا سی جتھے بھی ملا دی میں پل لبڑی اوہ تھئی بے جانا اوہ خور کریا جے اوہ بندہ پوتو یا جدو یودہ یا خریب وقت پایا جدو جناب پوتو یا اللہ نے اوہ جناب جس وے لے جناب پہلو جناب ٹوکرے دیو تے لوگاں دے بزارہ دے اندر چاکے سبزیاں بے چنوالا چیزاں بے چنوالا اوہ نزور دے ملا دی برکت کی ہوئی اوہ جناب ٹوکرے تو پھٹے دیا کے جناب بے کے وے چن لگ پیا بے کے وے چن لگن تو اوہ تکان دی اندر آ گیا ٹوکان چھ بے کے چیزاں بے چن لگ پیا ٹوکان تو یا گو فیکٹری دا مالک بن گیا فیکٹرییاں تو گو فیکٹرییاں دا مالک بن گیا جس وے لے حضور نل پیار کیتا دنیا دا بڑا انشان بن گیا اوہ جدو یودہ ویسا لویا دنیا دی اندر جناب انہوں جلایا جاں گا اوہ نا جناب بڑے بڑے دیسی کے اوہ دے ٹین مگا اوہ بڑا بالن کٹھا کیتا جناب اوہ دی اتے رکھے یا جدو اگ لائی سارا بالن سڑ گیا ہے کیا اوہ دے ٹین بھی سڑ گئے نے اس بندے دا اکوال بھی بھنگا نہیں ہویا اس بندے دا اکوال بھی نہیں سڑیا دوبارہ جگہ بدلا کے انہوں اگ لائی گئی پھر بندہ نہیں سڑیا اوہ دے اکوال بھی بھنگا نہیں ہویا اوہ دی پی بھی آئی کہیں دیئے پتروں اے نو نازاروں اے جدو یا آخری ویل آیا جی اے منو دشکے گیا ہے منو مسلمانہ دے کبرستان اندر دفن کرے آجے جڑے نبی دا میں ملاد سننا ساں اور نبی آگے کلمہ پڑھا گیا ہے یا رسول یا علیہ زندہ بات زندہ اللہ اکبر کبیرہ وہ بندے نے کیا کہ منو مسلمانہ دے کبرستان اندر دفن کرے آجے دی بی بی کہنے کی کہ اے مصطفیٰ جانے رحمت دا غلام پڑھ گیا ہے اے آگے تے بڑی دور دی گلے اے نو تے ان جہنم دی آگے بھی نہیں چھو ساگتی اچھی بول سبحان اللہ یار اگر ہندو جشن ملادنال پیار کردہ کردہ کلمہ پڑھ کے ٹر جائے انو آگے نہیں چھون دی تے تو سی دے میرے کریم آکا دے نو کر کچھ ہی بولو سبحان اللہ اسے واسطہ سی پر ملاک کے نیا دو زخم میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا دو زخم میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا چھڑے پڑھ لو دو زخم میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا سایا نہ جائے گا دو زخم میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد کے جسن کی دو زخم کے عشق پاس بھی لایا نہ جائے گا دو زخم کے عشق پاس بھی لایا نہ جائے گا سیدہ یامین اسلام اللہ آپ پرما دیا نے منہو اپنے کلوں نور دی منہو اپنے کلوں بڑی پیاری پیاری خشبو یوں دیئے نالے نبیان دیاں زیارت آن دیاں نے نالے نبیان دیاں مبارکہ مل دیاں نے مختصر کرنا سیدہ آمینہ سلام اللہ لہاو آپ پرما دیاں نے کوئی پرندہ میرے یوتوں دینی لنگ جاؤ کوئی جنور ہی میرے اگے لگ کے نہیں ٹڑی دا جڑے پتھر دے میں قدم رکھنی آو او پتھر شم نہ لو زیادہ نرم ہو جاندہ سکیدہ یامینہ پرما دیاں نے میں اپنیاں سہیلیاں دینا اپنیاں گوانیاں دینا خون تو پانی لین واشت جانی آ میریاں سہیلیاں رسی تے ڈیل لے کے جاندی آنے میں کھالی ہمیں ہوں جی جانی آ میں رسی لے کرنی جاندی جی تو میری باری ہوں گی ہے خودہ پانی جوش مار کے یتیا جاندہ آئے آن کے میرے پیر چمدہ آئے منو سلامیاں پیش کردہ آئے میں پچھنیاں بے خودیاں پانیاں اگے بھی یعنی ساں کدھی پیر نیسے چمدہ آئے کدھی سلامیاں نیسے دیندہ آئے کمیدہ پانی بول کے کہیں دے بی بی اگے کلی یعنی ساں آج حوزے کو سردہ والی تیرے نال آیا ہے اگے کلی یعنی ساں آج حوزے کو سردہ والی تیرے نال آیا ہے میں اپنی گل ختم کرنا چاہنا میرے قریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ آئے میرے نبی نیان کے درسے آئے بیٹی دا اے مقامے بیٹی دی اے شانے خدا دی قسمے تریخ دیاں کتابوں کھاں کے بیکھو جدو میرا نبی دنیا تنیسے آیا ہے بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندازی جڑے کر بیٹی گھن دی سی باپ شرم دے مارے کرو بارنی سی نکل دا اے اے حجے بھی ملاتے پھٹوے لانا اے قدو پاز آوے گا جدو میرے نبی دیاں مدوئی رپے زلجلالے پرمی جبریل آج کی سوال بھی بچی پیدا نہیں کرنی جتر بھی کرنائے پتر پیدا کرنائے کیونکہ مکہ دائرہ باجے جدے والتی پیدا ہو جائے اے پریشان ہو جاندائے نا کسے دی رؤو کبھل کرنی ہے جبریل جنت دروازے کھول دے گوزخ دے سارے باج کر دے رحمت دے سرواز سارے دروازے کھول دے تاکہ لوکانو پتا لگے جڑا آون والا اے رحمت الللالہ میم دے شان والا اے و د Pang دے چھیرے والا اے واللین دیاں ذلکھا والا اے حامیم دے کندلا والا اے یا سیندیاں سیریاں والا اے مازاگ دے کجلاں والا اے ید اللہ دے گھرے گھرے حتہ والا اے و ما رمیتا اس رمیتا ولا تنا اللہ رمان دی شان والا اے علم نشرح دے شنے والا اے و رپانا لگا زکرک دی شان والا اے جیڑا اون والا ہے اوہ سب تو اعلائے رب العالمین پرمائے جبریر آج سارے آسمانہ پہ نور دے ستون لادے اسی نکیہ نکیہ لیٹا لائے تو اطراج کرنا میں رب نے نور دے ستون لائے میرا نبی مراج دے گیا جبریل کو لو پوچھے آ پرمائے جبریر دس ستون کابے نے عرض کی تھی سوڑیاں جتن تیری آمد ہوئی سی اوہ تنے نور دے ستون لگے اوہ تنے نور دے ستون لگے یہ تے ہزار ویسا فرمائے دے گئے اسی اپنی طاقت مطابق جسر کرنے آ اوہ کہیں دینے سنیاں تو اپنے نبی دے ملاد دے لٹو بڑنا ہے مٹھیاں یا بڑنا ہے چہچا کرنا ہوئے رب نے نبی دے ملاتے پتر ونڈے نے تے ناصر چشتی بولیا اوہ کہیں لگا پتر کی سیدہ جمعے تے اوہ اس میں لے اوہ پتر کی سیدہ جمعے تے اوہ اس میں لے اوہ دا باپ مٹھیاں یا دے تھال بندے بانٹ بانٹ بچوں ہندے نے پرگ لکھا کوئی ہیرے دے کوئی جو ہرہ بھنڈے آمد سونے دی جدو سی ہوئی ناسے اللہ پاک نے مینو بھنڈے اوہ آمد سونے دی جدو ناسی ہوئی ناسی اللہ پاک نے مینو بال بندے میرا کریم نبی دنیا تے آیا ارشاد پرمایا صحابہ نو بلایا کول بٹھایا پرمایا صحابہ رب دی جن ارشے آزم پہ ید دے وے میں مصطفہ نے تیڑی جن تیڑے ماں باپ دے قدمہ وچ رکھ دیتی میرے کریم نبی نے پرمایا پرمایا جن نے جن دی ہور دی پشانی چمڑی ہوئے اپنی ماں دے پیر چمڑے اینجی سمجھے میں جن دی ہور دی پشانی چمڑے میرے نبی پرمایا صحابہ جن نے جن دا درمیانہ دروازہ چمڑے اپنے باپ پڑا متھا چمڑے جن دا درمیانہ دروازہ چمڑے آئے میرے نبی علی صلی اللہ نے پرمایا اللہ جنہوں دو بیٹیاں دے وے دو بیٹیاں دے وے او نا دی چنگی پر ورش کرے او نا دا چھانی کا کرے او نا دی اچھی تربیت کرے پھر او نا دی شادی کر دے وے او نا دا نکاہ کر دے وے میرے قریب نبی نے پرمایا صحابہ کہ آمد والد میں مصطفیٰ انہوں پھڑ کے اپنے نال جنت بچھلے کے جاوا گا میں خود زندہ بات زندہ بات سارے ہاتھ چوکے جواب دے ہو زندہ بات زندہ بات میرے قریبہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آن کے پیٹی دا مقام دسیاں ماں دا مقام دسیاں باپ دا مقام دسیاں منوں یار سالی ویسے کوئی فرمیش کر دیں دے دحیہ قلبی واقعہ میں بس ہو سنا کے اپنی گفت کو ختم کرنا جانا میرے قریبہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جن نے بھی اپنے تعلق انہوں جوڑ لیا خدا دی قسمی ودہ پیڑا پا رہا کچھ ہی بول سبحان اللہ حضرت دحیہ قلبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئے تے آکر زکردنے سونے آن بڑی گناہ غارہ ماں پی ہو سکتی بڑی گناہ غارہ ماں پی ہو سکتی میرے قریبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے دحیہ قلبی بول ذرا منہ دس کی جرم کر کے آیا میں قادیاں معافیاں پیاں منگنا آئیں حضرت دحیہ قلبی ارض کر دینے آقا میں بچیاں نوں زندہ دفن کر دا ریاں وآلہ بچیاں نوں زندہ دفن کر دا ریاں وآلہ آقا منہ ماں بھی مل سکتی آقا میں بار دے ملک کام واسطے گیا ہویاں سا میری بیوی حاملہ سی میں انہوں آکھیاں اگر پتروں وے انہوں جوان کر لیں ادھی پرورش کر لیں اگر بیٹیوں وے انہوں زندہ درگور کر دویں آقا میں باروں واپس آیاں جدو میں بواں کھڑکایاں میری بچی دور دیوئی آئیے انہیں آن کے دروازہ کھولے آئے فتییاں باپ نل پڑے پیار کر دیاں کدھی غور کریاں جی جدو باپ دا لاشا پیائیوں وے باپ پہنٹوں جاوے دیاں چار پائی نی چھڑ دیاں او کہیں دیاں نے اے باپوں لسی ہن کی تھے آوا گیاں چھاٹا تے اونا جانا مک گئے آئے اے باپ مرے سرنگا ہوں دار تیویر مرن کڈ کھالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رخوالی انہ دیاں نل پیار کریاں گاں ہدا دی کشمیں میرے نبی نے فرمایا اے دیاں رب دیاں رحمت آنے اے دیاں دے رب دی رحمت آنے دیاں لائی پر دے سوے بابل اے نا پتران لائی جاگی راں دیاں لائی پر دے سوے بابل اے نا پتران لائی جاگی راں چو پر اے نا ممو کچھ نہ کہناں اے نا دیاں دیاں تک دی راں اے ممو بول دیاں نئی اگر کوئی پریشانی بھی ہووے اپنے دل تے لائی لائی دیاں نے اپنے پراوا نو پریشان نئی کر دیاں اپنے باب نو پریشان نئی کر دیاں اے دوستاں اے نا پجناب تیاں نا پیار کریاں کھئیں اے ممو بلا بجا اپنی بیوی نو تنگ نا کریاں کھئیں اے وے تنگ نا کریاں کھئیں خدا دی قسمیں اگر بیٹی چلی جاوے کہ ابو جی منو انہیں پیسانی ضرور تے باب کرزا چک لائی دائے بیٹی نو کھالی نہیں موڑ دا کہیں دائے ان بیٹی آگئی ہے میں اپنی بچی نو کی میں کھالی موڑا پرتے نو خیال ہونا چاہیں دائے کدھی غور کریاں کھئیں اللہ دیکھا ہر تو ڈریاں کھئیں اِن نا پت شا ربی کالا شدید اللہ دی پکڑ بڑی سختے میرے کریم نبی دے دیوانے او حضرت دہیا قلبی عرض کر دینے آقا میں باروں واپس آیاں میری بیٹی نے بواں کھولے آئے میری نیاں لتاں دے نال چمٹ گئی یہ کہیں دی ابو جی بڑی دیر بعد آئے او بڑے عرشیں بات دیدار کر آئے او بڑے عرشیں بات دیدار کر آئے او پرا میں تے پینا نل پیار کریاں چاہیں اِن نا پینا دا پیار نو خیال ہوں داوے کدھی تجربہ کر کے بے خلبی اگر بندہ کبے کہ میں صبح یا وانگا پینوں ڈی کالا کے بے جاں دیئے کہیں دیئے میرا ویر نگا یوں دائے اگر لیٹو جاوے پین پھوڑا جیا نراز دیئے کہیں دیئے پائی جان تسی بڑا لیٹ آئے ہو میں تے صبح دا کھانا بھی نہیں کھا دا میں کیا میرا ویر آوے گا اسی مل کے کھانا کھاوانگے اور کدھی غور کی تائی اگر ای تے اپنی ہمشیرہ نو پانچ سو رپیہ بھی دے آوے یا پرانا زھوڑ بھی دے آوے وہ یوں نوٹے بلتے سوات سجا لیں دیئے وہ کھر باری کر دیئے کر دیاں سپایاں کر دیئے ہر یون والی نو کہیں دیئے میرا ویر آیا جی مینو عید دے گیا اے میرا بابو لائیا جی میرا باپ آیا جی مینو عید دے گیا اے سیاں نال میں کھیڑن گئیاں تے ٹوٹ گئیاں نے بنگا اے ماں ہوں دی تے ہور چڑا دی تے باپ پائی کلوں سنگا اے اے غور کریں آجے حضرت دہیا قلبی عرض کر دینے آقا میں اپنی بچی نوں تماشا مارے آئے میرے نبیدیاں یکھاویں جو یہاں سوئی آگے فرمایا اے قلبی بڑا ظلم کی تائی تیری بیٹیاں تیری بچی تیر نہ لینا پیار کر دی رہی میرے آقا فرمایا پیر کی کیتا عرض کر دینے آقا پھر میں اپنی بیوی نوں کے آئے انہوں نوا دے توا دے کپڑے پوا دے انہوں میں نال لے کے جانا میں حضرت دہیا قلبی فرما دے نے میں پھر اپنی بچی نوں تیار کر لے آئے انہوں رستیں دے اندر ایک درخت آئے میں یودے پرچھا میں دے بھلے بہنگے آوا میری بچی میرے پیر دبان لگ پیئے میں پھر زوردار تماشا مارے آئے میرے آقا دیاں کھائیں جو آن سویاں گئے فرمایا تینوں ترشنا یا یا تیری بچی تیر نہ لے نہ پیار کر دی رہی عرض کر دہ آقا کی گردہ لوک آن دیاں بچیاں زندہ دفن کر دا رہ آوا آقا یا خرکار کی ہو یا آئے میں ٹویا کٹے آئے یہ دو میں ٹویا کٹ رہ آوا میرے چیرے تے مٹی پہ گئی ہے میری بچی دور دی ہوئی آئی ہے انہیں اپنی چاتر دے نال اپنے دبٹے دے نال میری مٹی نو ساپ کی تائیں عرض کر دی ابو جی آج میں بیٹا ہوں دی آج میں بیٹا یوں دی تیا ڈینلم داد کران دی میں تیا ڈینلم داد کران دی میں تیا ڈینلم داد کران دی میں تیا ڈینل ٹویاں گڑان دی اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی دے دیوانیوں حضرت دہیاں کھل بھی عرض کر دنے آقا پھر میں کی کی تائیں اپنی بچی نو سٹوئے اندر لٹا دیتا میری بیٹی کہیں دی یہ مابا میرے پیرا والے پاسوں مٹی پانی شروع کری میرے پیرا والے پاسوں مٹی پانی شروع کری جننی دیر تُو مٹی پاندھا رویں گا حضرت دہیاں کل بھی پوچھ دے نے بیٹی اے دی کی وجائے حضرت دہیاں کل بھی جس ویلے پوچھ دے نے او دیاں دی بچی تول کے کہیں دی ابو جی بڑی دیر باد آئے ہو تینیا نو بڑی آن سنتی یہ کہ سانڈا باپ آویں گا ابو جی بڑی مطد باد آئے ہو جننی دیر تُوزی مٹی پاندھے روگے میں تیٹے چیرے دادی دار کر دی روانگی میں تیٹے چیرے نو تک دی روانگی میرے نبیدیاں یک خامی چویاں سویاں گئے مقتصر کرنا ماں حضرت دہیاں کل بھی عرض کردنے آقا بڑا جرم ہو گیا ہے بڑی غناغارہ بڑی غناغارہ آقا ماں بھی مل سک دیئے فرمایاں جرم تے بڑا بڑا کی تائی پر یاں جڑا ساٹے نال لگ جے اللہ یو دا بیڑا پار فرما دے دائے اللہ یو دا بیڑا پار فرما دے دائے دے حضرت دہیاں کل بھی خوشی دے نال جھوم دے انہیں دے دے ہوئی کے دے انہیں دے میں نے ہر جلم کیا جانے انجام میں 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 جڑا جڑا چاندہ زوردہ ملاندہ صدقہ میری ایک گناہ ماں پو جانے انجام پڑھ لو ہر خطا ماں کھو ہوئی ہر خطا ماں کھو ہوئی میں تقریر ختم کر لگا پڑھ لو ہر خطا ماں کھو ہوئی اکا تیرا بن جانے انجام پڑھ لو ہر خطا ماں کھو ہوئی اکا تیرا بن جانے انجام پڑھ لو ہر خطا ماں کھو ہوئی اکا تیرا بن جانے انجام پڑھ لو ہر خطا ماں کھو ہوئی اکا تیرا بن جانے انجام پڑھ لو ہر خطا ماں کھو ہوئی اکا تیرا بن جانے انجام پڑھ لو ہر خطا ماں کھو ہوئی حضرت دحیق قلبی میرے قریم نبی نے فرمایا جڑا ساٹے سینے دینا لگ جانگا ہے اللہ یہ سارے گناہ ماں فرما دیں گا ہے حضرت دحیق قلبی میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا شکریہ اس طریقے نے ادا کر دیا انہیں یہ ہوئی کہیں دیا انہیں صدا وسدہ رب تیرا دبار آیا اے شیر تے کسے دات تھلے نہ رب تیرا یور گٹ لگے اجی بلو صدا وسدہ رب تیرا دبار آیا اے شیر تے کسے دات دبار آیا رسول اللہ رسول اللہ یور گٹ لگے یور گٹ لگے اے شیر تے کسے دات یور گٹ لگے اے شیر تے کسے دات اے شیر تے کسے دات اے شیر تے کسے دات چیر تے کسے دات ملے دلیا نو سجا دینے ملے لیٹھا لاندینے ایپ ڈال سجا دینے اینا دا ہور کوئی آرزو نہیں آقا ہور کوئی تبنا نہیں ایس سارا کشے سے واسطے کر دینے کا دیا وہ غریب آنکھ ہے محلے آنکھ رسول اللہ قدیاب غریب آنکھ محلے آنکھ رسول اللہ ملے میرا گناہ گارانے یار رسول اللہ میں گندڑی مندڑی جے ہو بھی جائیاں لگیاں توڑی نباوی تیرے پلے جو پہیاں لگیاں توڑی نباوی تیرے پلے جو پہیاں لگیاں توڑی نباوی تیرے پلے جو پہیاں بلک میں دیا کھانگا حبیبہ رب دیا اکوار آمی حبیبہ رب دیا اکوار آمی حبیبہ رب دیا اکوار آمی میرائے حال اکیب خجاوی میرائے حال اکیب خجاوی سدا بسدہ رب دیا جو پہیاں ملانو ملانو مان ڈالرات تینا لے ہے ریالات ملانو مان ڈالرات تینا لے ہے ریالات تینا 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 سہارا یا رسول اللہ تینا 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 سہارا یا تینا رسول اللہ اللہ تینا شکر ہے اس نے ایک دفعہ ہمیں پھر موقع تا کیا ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ملاد کی محفل کو سجایا ہے انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کیو اور یہ سب کچھ آپ کی مفتوں کے ساتھ ہے آپ کے تعاون کے ساتھ ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ الحمدللہ اور اس کی رحمت سے آپ کے گھاؤں کے اندر پھنڈ کے اندر الحمدللہ مدرسے کا بھی بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ بچے جو ہیں وہاں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور تقریباً دو چار بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ ایک میں ان کے اندر ایک ایک اسپارہ جو ہے مکمل حفظ کرنی ہے سب کچھ آپ لوگوں کی تعاون اور محبتوں کی وجہ سے سارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے جامعہ کا نام بھی بہت پیارا رکھا ہے جامعہ تُزہرا سیدہ پاک کی نسبت سے ہم نے جامعہ کا نام بھی رکھا ہے الحمدللہ وہاں تیس بچے جو ہیں حفظ کی کلاس میں جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی اس جامعہ کو اور اس پینڈ کو اللہ تعالی اپنی رحمتوں سے مالہ مال فرمائے اپنی برکتوں سے مالہ مال فرمائے اور جنا بچیاں نے ساری محنت کی تھی یہ پنڈال سجایا بڑی کوشش کی تھی اللہ تعالی انا نوہور ہمتاں تا فرمائے اچھی کہو آمین میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا اساں جشن ملاد منایا دا الحمدللہ بکتہ انہوں بہت بڑی خوش خبری عطا کی تھی ایک کا حفظِ قرآن جڑا ہوئے گا ایک کا حفظِ قرآن جناب سات پیڑیاں بخشائے گا دس بندے جنت جلائے کے جائے گا وہ دے ماں پہ انہوں نور دا جناب تاج بنایا جائے گا کیامتالے دین نور دا تاج پہنایا جائے گا اس واضح دے اپنے بچے درستے دے اندر کی داخل کروا انہوں قرآن دی تعلیم دو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم زلیل و خار ہوئے تارک و قرآن ہو کر تہہن میں اعلان کرانگا جتنے بھی بچے نے انتظامیاں سارے جڑے نے سٹیٹ دے لے تشریف لے کیا ہو ایک بری انہوں نے دی غصلا فضائی واسطے تھوڑا جیا درود پاک پڑیا جائے گا اور جیڑا بچہ بھی اس تنظیم دے اندر شامل ہونا جند ہے وہ شانواز دینا رابطہ کرے اور تنظیم دا حیثہ بنے دیکھو یار اگر تھوڑا تھوڑا سارے سی ساپاوان کی نتی انشاءاللہ اگلے سال یہ دو ڈبل ہو جائے گا اچھی بولو سبحان اللہ اگر بندہ روز دے دس روپے بھی ایک سیڑھ تکری جائے نا تو میں انہوں نے دا تین سو بان جاندہ ہے تو بارہ میں انہوں نے دا چھتیسو روپے بان جاندہ ہے تو جناب جیڑا بندہ بھی اس ٹیم دا پچہ جوان جیڑا بھی سا بننا چاندہ ہے تنظیم دے اندر اور انشاءاللہ اگلہ جڑا قدم ہوئے گا وہ محلے دے اندر فلاحی کم کوئی بھی غریب ہوئے گا مستحق ہوئے گا اس یودے واسطے بھی انشاءاللہ کوشش کرانگے دعا ہے کہ میں بار بار یہ ہوئی کہیں کہ نہ انہوں نے کوئی کمال ہے نہ میرا کوئی کمال ہے سارا تیادیاں محبتانے تیادے تعامن دنالے اور انشاءاللہ اگامی نظام سارا تیادے تعامن دنال چلنا ہے تو میں ملتے محبتان کہ ساری جنبی انتظام کیا ہے سٹیٹ دیتا شریف لیکن